استیفہ نہیں دوں گا وزیراعظم نواز شریف کا ایک بار پھر اعلان پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا اب ہم پر تیسرا حملہ ہو رہا ہے لیکن اللہ اور عوام ہمارے ساتھ ہیں یقین ہے عدالت تحفظات کو سنے گی جمہوریت میں عوام احتساب کرتے ہیں وقت آنے پر عوامی احتساب کے لیے پیش ہوں گے اپوزیشن کے اجلاس میں وزیراعظم کے استیفے کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا این پی اور قومی وطن پارٹی کا سپریم کورٹ کے فیصلے تک استیفے کے مطالبے سے انکار دباؤ ڈالا تو کہیں پی این اے تحریک جیسا حال نہ ہو جائے غلام احمد بلور اور عفتاب شرپاؤ کا اجلاس میں موقف فرشید شابولے نواز شریف مصطفی ہونے کا وعدہ پورا کریں اگلا ہفتہ ملکی تاریخ میں سب سے اہم ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ڈاکووں کا پاکستان رہے گا یا نیا پاکستان بنے گا عمران خان کا کہوٹا میں کارکنوں سے خطاب بولے حکمرانوں نے اپنی چوری شپانے کے لیے داروں کو تباہ کر دیا نواز شریف کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا ریڈ زون میں توڑ پھوڑ پی ٹی وی پر حملہ اور ایس ایس پی اسلام آباد کو زخمی کرنے کے مقدمے سے مسلسل غیر حاضری پر عدالت کا عمران خان اور طاہر القادری کی جائدات قرقی کا حکم متعلقات خانوں اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ کو نوٹسز جاری دہشتگردی میں بہت حد تک کمی آئی ہے گزشتہ چار سال میں دہشتگردی کی کمر توڑی گئی مریم اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب ساد رفی کہتے ہیں سیاستدانوں سے متعلق باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے ہم اتنے برے بھی نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں خیبر جنسی میں سارت پار سے آئے دہشتگردوں کا حملہ ناکام آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی چیک پوسٹ میں گھسنے کی کوشش کرنے والے دونوں حملہ آوروں کو مار دیا گیا فائرنگ کے تبادلے میں دو اہلکار زخمی دیرہ غازی خان سے خاتون سمی دو دہشتگرد گرفتا خود کو جیکٹس اور دیگر استحابرامت گورنر سن محمد زبیر کا نیپ خانون کے خاتمے سے متعلق سند اسمبلی کے بل کی توسیق سے انکار اختلافی نوٹ لکھ کر وزیراعلا سندھ کو بل واپس بھیج دیا کہا صوبائی اسمبلی کو وفاقی قوانین غیر موثر کرنے کا اختیار نہیں کراچی میں کل سے گرچ چمک کے ندین آلے کچھرے کا دھیر بن گئے صفائی نہ ہونے پر عوام تشویش کا شکار کماری کے نالے میں گر کر دو کمسن بھائی جا بہا